شہرنامے کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لاہور سے لاہور میں کروڑوں کی لاغت سے لگنے والے فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے کے باعث ظلی انتظامیاں شہریوں کو صاف پانی کی فرامی میں ناکام ہو گئی ہے اس وقت نمائندہ خصوصی اشفاق قبل ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں سوالے سے آپ کے پاس ہربنسپورا میں موجود ہوں جیسا کہ فلٹریشن پلانٹ ہیں جو لاہور کے اندر نائنٹی نائن فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں جس میں سے پچیس غیر فعال ہیں اور یہ پچیس میں سے یہ ایک جو ہربنسپورا کا پولا یہ ملہ کا بادیوں کو ساپ پینے کا ساپا نہیں مہیا کرتا تھا لیکن دو سال سے یہ اس کی موٹر بھی جل چکی ہے اور عملہ بھی غیب ہے اور جو ڈسٹر گورنمنٹ سیٹی گورنمنٹ کا جو عملہ ہے اس کی یہ ذمہ داری تھی اور انہوں نے ہمیشہ پریزنٹیشن وزیراعلا کو یہی دیئے بھی فلٹریشن پلانٹ لوگوں کے پینے کے ساپا نہیں فرام کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی پہ جی بتائیے گا اب یہ فلٹریشن پلانٹ کب سے خراب ہے یہ جی دو سال ہو گئے ہیں یہ باندھے پکا ہے اس کی موٹر بھی جلی ہوئی ہے اور ٹوٹیوں وغیرہ بھی کھل چکی ہیں اور گیٹ کھولنے کی کوشش بھی کیے لوگوں نے چرسی وغیرہوں نے تو ایک سیڈ کا جنگلہ بھی کسی نے رات کو توڑ لیا کوئی اس کی مزنے منٹلیشن نہیں کی کبھی کوئی جو میکمہ ذلہ انتظامیہ کو جو عملہ ادھر کو چیکنگ کے لیے اس کو رپیر کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں آیا جی کوئی آج تک نہ اس کی کوئی صفائی نہ اس کا کوئی موٹر کی چیک اپ یا فلٹر پلانٹ کی چیک اپ کوئی بندہ نہیں آتا وہ کہتے ہیں جی ہماری واسنوں میں ہے ہی نہیں اور اس کا میٹر بھی جل چکا ہے اور ساری سولتیں باند ہوئی پکی ہیں جی میرے ساتھ اور بھی بزرگ موجود ہیں گرمی کا بھی موسم چل رہا ہے لیکن پانی سے جو شہری ہیں وہ محروم ہیں آپ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا میسیج دیں گے جی ہے فلٹر باندے اپنا پیغام منظور باٹکول چابیسی او ننے اک کمو یاسن نوے پینڈا کمو یاسن کوئی ملازم رکھا ہوا ہے آپ پیغام کیا کریں گے رکھے ہیں او ننو اسی یہ کیا ہے یاسنو اک موکول بیارو فیٹر دے جنگلے بھی لے گئے لے گئے لے فیلٹر بلا خراب ہے او ننے اگو سانو جباب دیتا ہے او اس فیلٹر دا نا مانا پیو جیسا کہ یہ کہتا ہے یہ اس فیلٹر کا کوئی کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور یہ زبو حلی کا شکار ہے ادھر جو جنگلے ہیں وہ بھی ادھر سے منشاعت پینے والے وہ اکھار کے لے گئے ہیں اور یہ فیلٹر ریشن پلانٹ کی جو موٹر ہے بجلی کا جو میٹر ہے وہ بھی جل چکا ہے موٹر بھی جل چکی ہے لیکن ظلائی انتظامیاں نے ابھی تاکہ اس کے اوپر خموشی اختیار کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو پینے کا ساپ پانی سے محروم ہیں اور یہ پانی اللہ کی نعمت ہے لیکن ادھر کا جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کہتے ہیں کہ ڈی بی اے اور چوڈشری ایک ہیں اور ایک ہی مقصد کے لئے کام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں پیش آنے والا ایک واقعہ دوز بھولے نہیں وکیل کو جج کے ساتھ بتنمیسی مارکویٹ تو دور اونچی آواز میں بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے وکیل عدالت میں موفن ہوتا ہے جو ڈیشری کو اکھلا کا تحفظ حاصل ہے آپ ہی ہمارے مخالف ہوں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے تجویز پر خالی ہونے والے کامپلیکس میں بینکنگ کوٹس منتقل کر دیں گے بکشی خانہ جو ڈیشری کامپلیکس میں بنے گا اور اوپر مال خانہ ہوگا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت شاہ عبداللہ طیف بٹھائی کے دو سو اسی وے عرص مبارک کی تقریبات کا بقاعدہ طور پر افتدا کر دیا گیا ہے قانون مذہبی امور اور انسانی حقوق کے نگرہ سپائی وزیر محمد عمر سومرو اور صخافت کے نگرہ سپائی وزیر ڈاکٹر سید جنیت شاہ نے مشترکہ طور پر مزار پر چادر چڑھا کر کیا ملک سمیت سندھ کی ترقی اور خوشالی کے لئے دعا کی گئی درگا کے سہن میں شاہ سائی کے فقیروں سے نوائی سنی اور مستحق عورتوں میں کپلے اور تحائف بھی تقسیم کیے نگرہ سبائی وزیرہ نے محکمہ ثقافت کی جانب سے شاہ جوباغ میں قائم کیے گئے ثقافتی گھوٹ کا بھی افتدا کیا جہاں پر عبایتی ڈھول اور شہنائیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیا گیا ثقافتی گھوٹ میں اچرک ٹوپی کاشی جنڈی دمبوروں کے علاوہ مختلف کتاب گھروں کی جانب سے کتابوں کے سٹالز بھی لگائے گئے نگرہ حکومت کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم پھار دیا کیا ہمارے نمائندہ رانہ بیس اس وقت کوٹ عبد المالک نیچی پیٹرول بم پر موجود ہے رانہ بتائیے گا کیا ہے والے جی بالکل نگران حکومت کی جانب سے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت دور پہ 91 پیسے سے بڑھا کر 350 پیسے اور 36 پیسے کر دی گئی جو کہ عوام کی قوت بردائی سے باہر ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ایک نیچی پیٹرول بم پر جہاں پر شہری بام مشکل اپنی بائیک میں پیٹرول دلوانے کے لیے آئے اور مزیدینی سے جانتے سر کیا کہیں گے جی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا اس کو ہم بم کہیں گے اور وہ بہت خطرناک بم بگیا گیا بہت بہت زیادی ہے وامنال جلے گریز باہی روز ماندے روز خرچ کر دے ہیں انہاں وہاں سے بہت مصیبت ہے جلے میرز زمزار بندے نے انہوں نے خیال کرنا جائی دا میں انہوں بہت غلط نہیں بول سا دا مگر آپ ہی خیال کرنا جائی دا یار ربزی مخلوق مسلمان نے پراہا کی میں پیس دے پہنے تجڑے کنال آلہ افسر نے او کی میں خیال کرتے ہیں کرتے پہنے کی میں مزگاہی بتائی جارے کرزہ لیندہ سوچوں کرزہ دیندے بارے سوچنا چاہیدہ ہے وہ تا نو سیٹا دی پہی ہے تا نو اپنے لازم بلکتوں پچانا چاہیدہ ہے اللہ دا خوب کرو خدا کرو خیال کرو سب کچھ ایتھے رہے نا جی وہ تا نو ایشی تا نو ازاب پر نہیں ہے جی اس چاہیدہ کم کرو یہ خیال زیادہ خوب کر لو جی بلکل یہاں پر جو شہری ہیں وہ نالہ دکھائی نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خدارہ عوام پر رحم کیا جائے میرے ساتھ اور بھی شہری ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سر آپ کیا کہیں گے جی کیا درخواست کرنا چاہیں گے پیٹرول کی قیمت تو بڑھا ری گئی ہے سر جی بہت زیادہ مگہی ہو گئی ہے پیٹرول بدان دے نہ لینا دے غریب آدمی نہ پی دیتا ہے کہ او دا سا ہی نہیں نکل دا ہون جیڑا بندہ دو چار سو پانچ سو دی دیاری لاندہ ہے انہوں دیاری نہیں لب دی دے غریب آدمی پیس رہے ہیں جی بلکل یہاں پر جو عوام ہیں ان کا عالی حکام سے اپیل ہے وزیراعظم نگران سے اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے تاکہ غریب عوام جو آئے روز مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے اس کی وجہ سے عوام کے مسائل جو ہیں وہ دنبا دن بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے جہانیہ بی بی نگران وفاق کی حکومت کے جانب سے پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں مزلسل اضافے سے شہری سخت پریشان ہیں پہلے ہی ملک بھر میں بجلی اور اشیاء خردنوش کی قیمت میں اضافے سے عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہیں اب پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پیٹرول ڈیزل بجلی کی قیمت کم نہ ہوئی تو احتجاج جاری رہے گا اور ادھر لٹن میں بھی پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری اور ڈرائیور دونوں پریشان ہیں دو وقت کی روٹی کے حصول میں بھی مشکل ہو گئی ہے مسیح چانتے حاکیم علی بوتلا سے جی پیٹرولی مصنوات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب عوام کی کمر تڑکے رکھ دیا نگران حکومت میں آتے ہی دو دفعہ پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں میں اس وقت ایک پیٹرول پر مجود ہوں میرے ساتھ کچھ گاک حضرات مجود ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ پیٹرولی مصنوات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ان کی زنگی پر کیا اثر ہے اسلام علی بھائی جان کیا حال ہے جی پیٹرول بہت مہنگا ہے غریب عوام لے بھی نہیں سکتی اتنا مہنگا ہے روٹی بھی نہیں کس کی پوری ہو رہے یہ حکومت ہے یہ بہت بے وقوف حکومت ہے اس کو چلانے کبھی نہیں پتا یہ حکومت چھوڑ دیں اس کو کیا پتا غریب عوام تڑپ رہی ہے غریب عوام بہت ہی تنگ آ چکی ہے بس خود کو شکار رہی ہے خود کو شکار میں ہے پیٹرول کی قیمت میں دیکھے کس کے جیب میں سو روپیہ بھی نہیں ہوتا تو پیدل چلا جائے پیدل چلا جائے اس حکومت کو کیا پتا غریب عوام کیسی ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے گاہ خردات کی بات سنیے کہ جو ایک غریب آدمی ہے اس کے لیے ایک ٹائم کا راشن لینا بھی مشکل ہے تو غریب عوام جائے تو جائے کہ لہذا نگران حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولر مسنوحات کی قیمتوں پر قابو پائے اور غریب عوام کو سکھ کا سانس لینے دے مہنگائی کی دلدل میں پھسے عوام پر رات کا حکومت کی طرف سے ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تین سو روپے فیلیٹر سے تجاوز کر گئی ہیں پیٹرول چودہ اشاریہ نو ایک روپے فیلیٹر اور ڈیزل اٹھارہ روپے چب والس پیسے فیلیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا ہے مجھے ملکل بڑھتی ہے مہنگائی اور مہنگائی کی چکڑی میں پسٹے ہوئی عوام پر آئے دن حکومت کی جانب سے کوئی نہ کوئی نیا حملہ کر دیا جاتا ہے کبھی اجری کے دلوں میں اور کبھی پیٹرولی مسئلات میں رات گیا ہے امت کی طرف سے پیٹرولی مسئلات کی ملکوں میں کامی افتا کسافہ کر دیا گیا ہے جو کہ غریب آدمی کی پھوش سے دور ہے میں ملید ہوں بہاول لگر کے ایسے پیٹرول ہمnin پر آئے دن حکومت بڑھتی ہے مگا فرہتی ہے ڈیانگائی کے بارے میں جانب ہیں کی آلاتا ہے مگا فرہ ہمانگائی کے بارے میں گیا ہے مگا فرہتی ہے مگا فراہ جیبداتی ہے جیسے کہ آپ نے شہری شہری کی بات سنیی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس مہدائی کے سانامی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل یہ قیمتیں تین سو روپے فی لیٹر سے تجابوس کر گئیں مزید جانتے ہیں ملک ایسر امین سے مہگائی کی چکی میں پیسی ہوئی عوام پر ایک دفعہ پھر سے پٹرول بم گیرا دیا گیا ہے نگران حکومت کی جانب سے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے پٹرول کی قیمت میں چودہ روپے ایک آنمی پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں اٹھارہ روپے چندوالی پیسے تک اضافہ گیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں مزید ہم شہریوں سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں پندرہ دن پہلے بھی حکومت نے پٹرول بدایا ہے ڈیزل بدایا ہے باقی بھی تیل بدایا ہے تو ان داس پندرہ دن گزرے ہیں پھر بدا آتا ہے تیزار تنہائے تک میں تینا پہنٹی ہوئی دی تو پنجا پنجا ہزار خرچ ہے پیجلی تھے بیلنے آٹھا ہے کیوں ہوئے کیڑیاں کیڑیاں چیزیں جڑیاں وام پورا کرے تھے وام نے مرنا نہیں تو ارکی کرنا ہے ہون میں اتھے پٹرول پہ آنا ہے اگے ہزار دہ پٹرول پہ آئی تھے پورا ہفتہ لانگ دا سی ہون ہزار نل میں لانگ دا ہے میں پینڈے جلے ہیں پینڈوں واپسی مسائی ہے کہ واپسی ہو جائے تیل اتنا مہنگا ہو گیا ہے گریب آدمی تو ویسے ہی نہیں ڈلوا سکتا کتنا مہنگا ہو گیا کہ گھر کا راشن پورا کریں تیل ڈلوایں بہت مشکل سے گزارہ ہوتا ہے یہ ڈبل ہو گیا ڈبل سے بھی اوپر ہو گیا ہے تین سو سات آٹھ روپے ہو گیا کیا کریں گھر کا راشن پورا کریں یا تیل ڈلوایں یقین کریں گریب آمام ویسے ہی ختم ہونے کو ہے براہ مہربانی نقران حکومت سے مطالبہ ہے کہ گریب آمام پر رحم کریں اور تھوڑا ریلیف دیں مہربانی ہو گیا شکریہ جیسا کہ ہم نے شہریوں کی بات سنی شہریوں کا یہی کہنا کہ ہم پہلے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے جبکہ دن بعد دن پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو مشکلات ہیں وہ مزید اس میں اضافہ ہو چکا ہے شہریوں کا کہنا کہ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدا را ہم پر رحم کیا جائے اور اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے بہوانہ کی عوام بھی مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہے نگرہ حکومت کا دوسرا بڑا سرپرائز رات کی تاریخی میں مہنگائی اور بیرزگاری میں پسی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا پیٹرول کی قیمت نے شہریوں کی جیموں پر اضافی بوش ڈال دیا ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائدے محمد عفضل رمانہ سے عجیب بالکل نگران حکومت کی جانب سے عوام کو دوسرا بڑا سرپرائز دے دیا گیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑے اضافے کا اعلان کر دیا گیا پیٹرول کی قیمت چودہ روپے اکانمے پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت اٹھارہ روپے چوالی پیسے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے بوانا کے شہری جو ہیں وہ شدید پریشانے مارسات موجودیں بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے وادے سے آپ کا کیا کہنا ہے گروہ نکلے ہیں تھے ہون پامتے ہیں پتہ لگا بھی رہا تھی حکومت موڑ پٹرول دے ڈیزل دیں قیمتوں کو ودا دیتی ہیں پٹرول ڈیزل ودا نہ لے ہر چیز دیں قیمتیں جزا فہو اندہ رکشیں گڑھییں دے کرائے واد جننے ہیں سبزی فروٹی ہیں قیمتوں کو واد جننے ہیں آئے دن سرپرائز دے رہی ہے حکومت انہوں جڑی عوام تانگ گئی کھلی ہے حکومت دیئے کار کردی دی بھئی ہے تو عوام جڑی ہے خودکشیں ہیں تو مجبور ہے ایک حکومت تانگ کردی بھی عوام انہوں میر بڑھنی کرے تھے اس قیمتوں کو واپس لے کے عوام تا جینا آسان کیتا جاوے تاکہ عوام دو وقت دی روٹی کھا سکے اور اپنے بچے پال سکے عجیب بالکل آپ نے ان کی بات سنیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نگران حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں پٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ ہم دو وقت کی روٹی کھا سکے جی پٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا کیا ہے اور ہیدراباد کی بھی صورتحال ایسی کہ اب ہم شدید پریشان دکھائی دی رہے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات چان لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہ سیب شیخ سے جلکل ملک پر کی طرح ہیدراباد میں بھی شہری پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر سخت مالا ہیں شہری انتہائی غم و غصے میں نظر آ رہے ہیں اور پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے اضافہ ہونے کے بعد تین سو سات روپے پچاس پیسے جو ہے پیٹرول کی فیلڈر قیمت ہو گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ بتائی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی پیٹرول کے پیسے بڑھے تھے دوبارہ پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے کس طرح لوگ غریب لوگ گزارہ کریں گے یہ ان کو بڑے بڑے غمرانوں کو کیا ہے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑا بہت پیسہ ہے ان کے پاس ان کو نہ پیٹرول کی تینشن ہے نہ کسی اور چیز کی تینشن ہے کھانے پینے کی اشیاء کی کسی کی کوئی تینشن نہیں ہے پیٹرول ہی مہنگا نہیں ہے اس ملک میں تو ہر چیز ہی مہنگی ہے غریب انسان اپنا پتا نہیں کیسے گزارہ کر رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس ملک کو اللہ ہی چلا رہا ہے حکمران تو پتا نہیں کیا کر رہے ہیں اللہ ہی جانے ہیں ان سے کوئی پوچھنے حالہ نہیں ہے ان سے کوئی جواب لینے حالہ نہیں ہے پتا نہیں کب آئے گا کوئی جواب لینے حالہ جی بلکل لوگ یہی کہنا ہے کہ حکمران تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں پس رہی ہے غریب عوام جو کہ دہہری دال لوگ ہیں روز کی دہہری کمانے والے لوگ ہیں وہ انتہائی پریشان ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ مہنگائی کے چکی چکی میں پس رہے ہیں بجلی کے بلو سے پریشان حال شہریوں کو زندہ درخور کرنے کیلئے نگرہ حکومت نے ایک بار پھر سے پیٹرول بم گرا دیا ہے حکومت کے ظالمان اقدام پر جیئے پاکستان گروپ کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی مصیح جانتے ہیں عطیق گرائیس کی اس رپورٹ میں سابقہ صدر سبزی منڈی سید سفدر علی شاہ اور سید اکبر علی شاہ کی طرف سے جیئے پاکستان گروپ نے سادقاباد میں آج احتجاج کیا ہے اور اس احتجاج کیا ہے آئے روز بجلی میں جو فضول ٹیکس لگایا جا رہے ہیں اور جو ظالمانہ بجلی کی بڑھتوئی قیمتوں ہیں ان کے خلاف یہ احتجاج کیا ہے یہ احتجاج کی جو ریلی ہے کہ سادقاباد لکڑ منڈی سے اس کا آغاز ہوا اور سادقاباد اس وقت سید سفدر علی شاہ اور سید اکبر علی شاہ میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحل سٹی سدر جیئے پاکستان گروپ سید سفدر علی شاہ آج ہمیں کٹھیں ہوئے ہیں کہ بجلی بہت مہنگی ہو رہی ہے غریب عوام کا جینہ بہت مشکل ہو گئے آٹا گھی چینی ہر چیز ہی مہنگی ہے ہم تو بجلی کے وہ چڑھانے کے لیے نکلے تھے ٹیکسز آرات انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا کر دیا ہے ان فیرونوں کو چاہیے کہ غریب عوام کے بارے میں سوچیں فل فور بجلی کے پٹرول کے اور ڈیزل کے آٹا گھی چینی ان چیزوں کے ریٹ واپس لیں ورنہ یہ جو ہم نے آج احتجاج کیا ہے یہ لاہور اسلام آباد یہ صادق آباد سے لے کہ ہم اسلام آباد تک احتجاج کریں گے فل فور حکام اعلیٰ سے گزارش ہے ہمارے کے اس کو جلد از جلد واپس لیا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بجلی کے جو بل ہیں ان میں ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں جو عوام کی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں بجلی کے ساتھ ساتھ رات انہوں نے پٹرول کی قیمتوں میں ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے عوام جو ہے بدحال ہے چاہے وہ زمیدار ہے تو وہ خات کی لائنوں میں لگا ہوا ہے چاہے پٹرول کی قیمتیں ہیں تو وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں بجلی کی قیمتیں ہیں تو وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں عوام جو ہے کبھی گیس کے پیچھے پھر رہی ہے کبھی بجلی کے پیچھے پھر رہی ہے کبھی خات کے پیچھے پھر رہی ہے کبھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہوش روبہ ہر چیز میں ہوش روبہ اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے عام غریب آدمی کی زندگی متاثر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ خود کشیہ کرنے پر مجبور ہو چکا ہے حکمران طبقے کو چاہیے جو ان کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام عوام کو ریلیف مل سکے نکرا حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں ایک دفعہ پھر اضافہ کر دیا کیا ہے عوام پریشان دن بدن بڑتی قیمتوں نے عوام کا چینہ دو پھر کر دیا کبیر والا میں بھی پیٹرول کی قیمت میں چودہ اشاریہ کیانپے اور ڈیزل کی قیمت میں اٹھارہ اشاریہ چواریہ چواریس روپے اضافہ کر دیا کیا ہے شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمت میں اضافہ سے مہنگائی کنایا توفان آ چکا ہے ایشیہ خرنوشی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں اگر پیٹرول ڈیزل بجلی کی قیمت کم نہ ہوئی تو عوام کا احتجاج جاری رہے گا کبیر والا کی شہریوں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے اور عوام کو جینے کے لیے ریلیف دینے کا بھی مطالبہ کر دیا آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوبارو میں وائٹ کاربن پیٹرول کے کاروبار کی نشاندہی پر کاربائیوں کا سلسلہ جاری ہے سسٹنٹ کمیشنر اوبارو نے عوامی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے وائٹ کاربن پیٹرول کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریکڈام کا آغاز کر دیا اوبارو قومی شہرہ نشی پیٹرول پم کو سیل کرتے ہوئے پم مالک اسدشاہ کے خلاف مقدمے کا حکم بھی دے دیا اور پچاس ہزار جرمانہ بھی آئیت کر دیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر اوبارو کا کہنا تھا کہ اوبارو میں ہر غلط کام کے خلاف کریکڈاؤن بلا تاتل جاری رہے گا خبروں کا سلسلہ جاری ہے حاصل ہوں کے بریک کے بعد آپ پر یہ ہمارے ساتھ شہر نامے میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خانیبال میں ڈیپٹی کمیشنر وسیع محمد سندو کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈیریکٹر محولیہ سرفراس انجم کی جانب سے اس موقع اور علودگی پیدا کرنے والوں کے خلاف کاروبائیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آمیر نصیر سے جلہ بھرگو علودگی سے پاک کرنے کے لئے ڈیپٹی کمیشنر وسیع محمد سندو کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈیریکٹر محولیہ سرفراس انجم نے زگزگ کے بغیر چلنے والے ایٹوں کے بھٹے کے خلاف کاروبائے کا مزید آغاہ تیز کر دیا تو بات کر لے اسسٹنٹ ڈیریکٹر محولیہ سرفراس انجم نے سرف تائیگا جو زگزگ کے بغیر اینٹوں کے بھٹے جا رہے ہیں آپ نے کل کاروبائی کیا کیا چاہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر خانوال کی سپرویزن کے اندر ہم جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کو چیک کر رہے ہیں اور جو زگزگ ٹکنولوجی کی خلاف ورزی کرنے والے بھٹا جاتے ہیں اور علودگی پھلا رہے ہیں ان کے خلاف کاروبائی کر رہے ہیں کل اڈمویر شاہر کے اندر ہم نے بھٹوں کو چیک کیا ہے تو چار بھٹے سے تو جو زگزگ ٹکنولوجی خلاف ورزی کر رہے تھے جس کو ہم نے موقع پر سیل کر دیا ہے اور ان کے مالکان کے خلاف ہم کاروبائی بھی کر رہے ہیں اور باقی جتنے زلے بھر کے اندر جتنے بھی انڈسٹر جنٹس ہیں اور بھٹے ہیں ان کی بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی انسپیکشنز ہو رہی ہیں جو بھی انڈسٹری ہے یہ جو بھٹا جاتا ہے جو بھی فضائی علودگی اور سموگ کا باعث بنے گا ان کے خلاف سخت کاروبائی کمہ کی جائے گی گورنمنٹ او پجاب نے جو ہے سموگ رولز کا نفاظ کر دیا گیا ہے جس کے تحت ان کے اوپر افیاس بھی درج کروائی جائیں گی اور اس کے علاوہ ان کے اوپر سیل کیا جائے گا جو ان کو عمل نہیں کریں گے اور اس پر ہیوی فائنز ہیں اس کے پانچ لاکھ تک فائن ہے اس کے دس لاکھ تک فائنز ہیں وہ کیے جائیں گے اسیسٹر ڈاکٹر محلیہ سرفرا دنجب یہی کہنا تھا کہ جو علودگی پھیلائیں گے یا جو ہے وہ سموگ پھلائیں گے ان کے خلاف کاروے کا سسنا مزید ہے جو ہے گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انٹوں کے بٹے زگزاک کے بغیر چاہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ زگزاک پہ کر لیں گے زگزاک پہ نہیں کریں گے ان کو جرمانہ بھی کہہ جائے گا سمندری میں ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ نیر کے دورے سے قبل انتظامیہ نے پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا ڈیپٹی کمیشنر کے جاتے ہی تجاوزات پھر سے قائم ہو گئیں اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں تاہر چوراہی سے آج بلکل سمندری میں اگر انتظامیہ کی کارکردگی کے حوالہ سے بات کی جائے تو اگر یہاں پر میں یہ کہوں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور تو کچھ غلط نہ ہوگا کیونکہ گزشتہ روز جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد نے سمندری کا دورہ کیا اور پورے شہر کو جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تمام تجاوزات جو تھے اس کو جو ہے وہ ختم کروا دیا گیا اور سب اچھے کا ہی جو ہے وہ چورن بیچا گیا لیکن جیسے ہی ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو ہے وہ فیصل آباد واپس گئے ہیں تو تمام جو تجاوزات سے وہ پھر سے بحال ہو گئے ہیں اور پورے شہر میں جو ہے وہ ریڑی بانوں نے جو ہے اپنے پنجے جو ہے وہ پھر سے گاڑ لی ہیں شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جب بھی کوئی اعلی افسران جو ہے وہ وزرڈ کرتے ہیں تو شہر کو جو ہے وہ فوری طور پر جو تجاوزات ہیں اس کو ختم کروا دیا جاتا ہے لیکن جو ہی افسر جو ہے وہ واپی جاتے ہیں تو تجاوزات جو ہے وہ پھر سے بحال ہو جاتے ہیں شہریوں نے اعلی اقام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ فلپور نوٹس لیا جائے انتظامیہ کو اس بات کی تاقید کی جائے کہ تجاوزات کو جو ہے وہ فوری طور پر ختم کیا جائے کیونکہ تجاوزات کے ساتھ نہ صرف شہر کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے بلکہ ٹریفک کی جروانی بھی ہے وہ بھی کافی آتک متاثر ہوتی ہے جی اور اب خبر شامل کریں گے سانگڑ سے سانگڑ کا مصدور طبقہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی پر پریشان ہے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے لوگ اپنے گھر کا سامان بیچنے لگے ہیں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندے حمزہ بشیر کھوکر اس وقت میں موجود ہوں زلہ سانگڑ میں پاکستان کے مختلف شہروں کی طرح زلہ سانگڑ بھی بجلی کے بل ادا کرنے کی وجہ سے یہاں کے کاروباری لوگ مصدور طبقہ غریب طبقہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں آشن لے یا بجلی کے بل بھرے ایسی آلت ہو گئے یہ خدای قسم کے بچوں کے سوچتے ہیں یا تو بچے کسی یتیم کھانے میں جمع کرا دیں جس کی بیس لاکھ روپے تن کھائے اس کو پروٹوکول مل رہے ہیں اس کو بجلی فری مل رہی ہے بنگلے فری مل رہے ہیں گاڑییں فری مل رہی ہے اس کو ہر سہولت دی جاتی ہے لیکن ایک غریب جو ہے وہ اپنی سات سو روپے دیاری کمانے علا مزدوری کرنے علا اس کو پچاس روپے یونٹ کے بھرنے پڑتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سا کانون ہے ہماری آمدن سے بھی زیادہ اتنا کماتنی بل بہت زیادہ آنے لگ گئے ہیں پلان اب بہت مشکل ہو گیا ہے تو اب یہی کام یہ ہے میٹر نکال کے ہمیں حوالے کر دیا ہے تار بھی ان کو دے دی ہے خود لگائیں خود چلائیں خود بھریں ہمیں نہ اسی حکومت چاہیے نہ اسے حکمران چاہیے کاروبار کریں یا تو اپنی بجلی کے بل عدا کریں جو کاروباری طبقہ ہے وہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے بل عدا کر رہا ہے کاروبار اتنے ہی نہیں جی میری ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے ماں بھی ہم نے اپنے گھروں کا سمان بیچ کر اپنے زیور بیچ کر بل عدا کیے ہیں اور ابھی ہم بہت زیادہ پریشان کاروبار نہیں ہیں کام نہیں ہے لائن مین حکومت اس بات کو سمجھنے کیلئے پیار نہیں ہے اور ان کے میٹر کار کے چلے جاتے ہیں ان کی بجلی کار کے چلے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر ایکشن لے اور ہمیں ریلیس دے لائیہ فتح پور میں منشاعت کے خلاف آگاہی مہم ریلی نکالی گئی جس میں میڈیا نمائندگان اور اسکول کے بچوں کی بڑی تعدادت نے شرکت کی ہے مسیح جانتے ہیں نمائندہ میٹر ون نیوز محمد اسلم ملک سے آج میں فتح پور میں موجود ہوں آج منشاعت کے خلاف منشاعت جیسی لانت کے خلاف ایک شاندہ ریلی لکھا لی گئی ہے آئی جی پنجاب ڈی پیو لائیہ عزدو رحمان کی حدیث پر اسے چو تانہ فتح پر ملک عبد حسین کی سربرائی میں منشاعت جیسی لانت کے خلاف اس حوالے سے اسے چو ملک عبد میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آج کی ریلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی سار آج کی یہ ریلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق ہمارے آرپیو صاحب اور ڈی پیو صاحب کے ویژن کے مطابق آج ہم نے یہاں پہ ایک منشاعت کے خلاف ریلی کا آگائی مہم کی صورت میں آغاز کیا ہے جس میں زیادہ جو شرکت تھی ہے سکول کے طلبہ نے کی ہے میڈیا کے نمائندگان نے کی ہے مقصد یہی تھا کہ ہماری آنے والی نسل کو اس ناسور جو منشاعت ہے اس کے بارے میں آگائی دی جائے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ معاشرے میں ایک لانت کے حیثیت رکھتی ہے باقی یہ ہے کہ آئی جی صاحب کی طرف سے حکم ہے ان کا کریک ڈاؤن منشاعت فروسوں کے خلاف وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے انشاءالہ اس لانت سے اپنے تھانہ کو اور پنجاب کے علاقہ کو پاک کر کے دم لیں گے شکریہ یہی تھا کہ اس لانت سے عوام کو اس علاقے کو پنجاب کو فتح پر کو پا کر کے رہیں گے محمد اسلام علیک میٹروان نیوز فتح پر علیہ جی تانہ منگلہ کے علاقے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں ملزمان نے پلس پر فائرنگ کر دی ہے پلس ملزم فیصل خان اور فیصل پہلوان کو برامت کی کیلئے لے کر جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے اسے چھڑوانے کیلئے پلس پر فائرنگ شروع کر دی ملزمان کی فائرنگ سے ان کا ساتھی ملزم فیصل خان شدید زخمی ہو گیا زخمی ملزم کو اسپطال منتقل کر دیا گیا جو زخموں کی تاب نالاتے ہوئے جاں بہاق ہو گیا جبکہ ساتھی ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ملزم فیصل پہلوان نے چند یوم قبل فائرنگ کر کے دو شہریوں کو جاں بہاق اور دو شہریوں کو زخمی کر دیا تھا ملزم فیصل پہلوان عجرتی قاتل تھا جو قتل ڈکیتی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں میرپور خاص میں سید و شہدہ حضرت امام حسین کے چہلم کے موقع پر امن و امان کے حوالے سے اجلاس کا انکات کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نور مصطفیٰ لغاری نے چہلم حضرت امام حسین کے انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس کی صدارت کی انہوں نے یقین دلایا کہ چہلم کے موقع پر امن و امان جلوسوں کی گزرگاہوں میں صفائی سترائی ایمبولنسس اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی فرامی کو یقینی بنانے پینے کے پانی کی فرامی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ایڈیپٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ چہلم حضرت امام حسین کے سلسلے میں تمام مسائل کے فوری حل کرنے کے لیے ایڈیپٹی کمیشنر آفیس میرپور خاص میں کنٹرول روم قائم کیا جائے گا اور میں خود ان کی مانٹرنگ کروں گا انہوں نے منتظمین کو ہدایت کی کہ مجالس اور جلوس کے دوران ٹائم کا خاص خیال کیا جائے ویہاڑی میں کھلی کا شہری کا انکات کیا گیا ایڈیپٹی کمیشنر سید آصف حسین شاہ کی طرف سے کیا گیا دو روزہ آنے والے اور دور درست سے آنے والے سائلین کے معاملات حل کیے جا رہی ہیں مزید جانتے ہیں محمد ممتاز سے پورے پنجاب کے طرح آج ویہاڑی شہر میں بھی کھلی کچھری کا انکات کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسیسنگ کمیشنر ڈاکٹر ایشہ صاحبہ ان سے ہم جانتے ہیں کھلی کچھری کے حوالے سے میڈم یہ بتائیں یہ جو عوام دور درست سے آ رہی ہے اب ان کو کیا سہولیات دے رہے ہیں کھلی کچھری کے والے سے کھلی کچھری جو ہم ریوینیو کچھری لگاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کو سہولت فرام کی جائے کہ تمام جتنے بھی افسر ہیں اوپر سے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک چھت تلے ملے بی صاحب سے لے کر نیچے پٹواری تک یہاں پر موجود ہوتے ہیں تاکہ ریوینیو کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اگر میں مارک کرتی ہوں تو فوراں فوراں وہ میرے تیسلدار تک پہنچے اور فوراں فوراں کنسرن بٹواری اس پر ایکشن لے یا اگر کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہمارے فیلڈ سٹاف سے ہے تو وہ ہمیں اس کے سامنے کمپلینٹ روج ہو جائے اسی طرح ہمارے پاس یہاں بلدیا کا کمپلینٹ سیل بھی موجود ہے اس کے حساب سے کوئی کمپلین اگر ہے امام کی وہ ہم اس کو فوری ڈیل کر رہے ہیں اسی طرح ڈومیسائل انکم سرٹیفکیٹ وہ یہاں پر موجود ہے لینڈ ریکارڈ آفیس کی ٹیم ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے تو امام کو یہاں پر مقصد ہمارا یہ ہے کہ امام کو دردر پھننا نہ پڑے ایک ہی چھت کے نیچے ان کو تمام سہولیات مل جائیں تمام افسر مل جائیں اور فوری فوری ان کا کام حل ہو سکے اور آج صبح سے ہم نے بہت سارے کیسز ایسے ڈین کی ہیں جو کافی کافی سالوں سے پنڈنگ تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے وہ ریزولف ہو رہے ہیں اور ہمارا مقصد بھی ہے کہ جلد از جلد امام کی جو مشکلات ہیں ان کا حل کیا جائیں جی ڈاپٹر ایشہ صاحبہ جو اسیسٹن کمیشنر بھی ہاری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو عوام دو دراز سے آتی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ایک ہی چھتل مہین کی جائیں جی گوجرہ میں ڈیپٹر کمیشنر محمد نعیم سندھو نے اب گاؤں چمکیں کے مہم کا افتتا کر دیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند عبدالشکر گجر کی اس ریپورٹ میں جی بالکل ڈیپٹر کمیشنر محمد نعیم سندھو نے تحصیل گوجرہ کے گاؤں 353 جیمبے اور 303 جیمبے میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کا افتتا کر دیا افتتا ہی تقریب میں اسسسٹنٹ کمیشنر گوجرہ ڈاکٹر زوان اشرف سندھو اور ای ڈی ال جی گوجرہ سمیت مقامی آبادی نے بھی شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے مقامی افراد پر مشتمل ویلیج کمیٹیوں کے ارکان سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نکوی کا اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کو مسالی ہیں گاؤں کے لوگوں نے لوگوں پر مشتمل کمیٹیاں پروگرام پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے کودہ کرکر طلف کرنے کے لیے مقامی لوگوں کی مشاورت سے ڈیمپنگ پوائنٹس کا تیین کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر نے عوام الناس سے اپیل کی ہے اب گاؤں چمکیں گے پروگرام میں انتظامیاں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور اپنے گاؤں کو صاف سترا رکھیں ڈیپٹی کمیشنر نے بعد ازا گوجرہ کے مختلف گاؤں میں صفائی سترائی کے انتظامات کو بھی چیک کیا اس موقع پر اسسسنٹ کمیشنر گوجرہ ڈاکٹر زوان شرف سندو نے اسسسنٹ ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ بھی ہمراہ تھے ان کا مزید کہنا تھا کا بھی دورہ کیا نئے منصوبہ جات کا معاینہ کیا حسبتال میں تمام طرح کے انتظامات کو بھی چیک کیا گیا ایم ایس ڈاکٹر مسعود ورک نے تمام حسبتال کا وزٹ کروایا صفائی کے انتظامات کو سرہا گیا ڈاکٹر عبدالش شکور گوجر میٹرو ون نیوز گوجرہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جام شوروں میں مہنگائی کے ستائی عوام اب گھانس کانے پر مجبور ہو گئی ہے کوٹری کے رہائشی عبدالسطار نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھانس کھا کر انہوں کا احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے شہری نے گھانس کھاتے وے فکمرانوں کو مہنگائی کی دعائی دی ہے شہری کہتے ہیں کہ حشربہ مہنگائی میں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے بچوں کو کیا کھلائیں تمام پاکستانی مہنگائی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کر آئیں فکمرانوں کو معلوم ہو سکے کہ اس پہنگائی میں غریب کا گزارہ مشکل ہی نہیں ناممکن بن چکا ہے پتوکی میں چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا بلکہ چوروں نے پولس کو چیلنج کر کے شہری کے موٹر سائیکل تھانے کے اندر سے ہی چوری کر لی ہے تھانہ سٹی کے اندر خدمت مرکزی سے شہری جاوید اقبال اپنے ڈرائیوی لیکسنس بنوانے آیا تو موٹر سائیکل تھانے کے اندر سے ہاتھ دو بیٹھا کدشتہ دنوں بھی چور تھانے پھول نگر پتوکی کے اندر سے موٹر سائیکل چرا کر لے گئے تھے شہری کا کہنا ہے کہ پولس ہماری جانو مال کی کیا حفاظت کرے گی یہاں تو پولس کے لیے تھانے کے اندر میں کھڑی چیزوں کی بھی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے شہری نے ڈی پی او قصور سے مطالبہ کیا ہے کہ بیری موٹر سائیکل برامت کر کے چوروں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دی جائے انجومن تاجران نے بجلی کے بلو میں ٹیکسوں کی بھرمار اور بجلی مہنگی ہونے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہر تال کی ہے خپروں کے تاجروں اور شہریوں نے عمل کرتے ہوئے اپنا کاروبار بند کر کے انجومن تاجران خپروں کے صدر جاوید عالم قائم خانی حارس قائم خانی انور جڑ کی قیادت میں شہید چوک پر سیکلوں شہریوں نے اتجاج کیا اس موقع پر شہری بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف شدید نارے بازی کر رہے تھے جاوید عالم صدر انجومن تاجران خپروں نے کہا کہ آج ہر پاکستانی بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے آٹا چینی دالیں ہت سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں جو غریب عوام کی پانچ سے دور ہو گئی ہیں جیک اب آباد کے مقامی صحافیوں سے پلس کی زیادتیاں ختم نہیں ہو سکی ہیں حق سرچ لکھنے کے جرم میں جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا سینئر صحافی اسرار چانڈی اور اس کے ساتھی پر بلوچستان میں جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا آئی جی بلوچستان کے نوٹس اور انکوائری کے بعد مقدمہ جھوٹا نکلا جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا آئی جی سندھ نے ایک ہفتے بعد نوٹس لیا اور ماملے کی انکوائری کربائی صحافی کا کہنا تھا کہ ہماری جان کو ایس 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 پی جیک اب آباد سے خطرہ ہے حق سخت لکھنے کے جرم میں موت سے ماننے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں مزید خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخ زید وومن اسپتال لڑکانہ میں ماں کے دودھ کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی مہم ریلی اور سیبنار کا انکات کیا گیا مزید دیکھئے سلیم رزا کی اس ریپورٹ میں ایک زید وومن اسپتال میں ڈبلی ایچو کے تعاون سے ماں کے دودھ کی اہمیت کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ مکسی کی سربراہی میں ریلی کا انکات کیا گیا آگاہی مہم کی ریلی میں ایم ایس ڈاکٹر مبشر کولاچی ڈی اے شو اتر شاہ اور ڈائریکٹر ہیلتھ لڑکانہ ڈیویزن عبدالسطار شیخ سمیت اسپتال کے عملے نے کسیر تعداد میں شرکت کی میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ مکسی ہے اور میں زچہ بچہ وارڈ کی ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ ہوں آج کا پروگرام ہمیں ڈبلی ایچو کی تعاون سے کیا تھا جس کا مقصد تھا بریسٹ فیڈنگ آویرنس سیمینار جس میں ہم نے جو ماں کا دودھ ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگہ کرنا تھا آگاہی مہم کی ریلی کے بعد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ مکسی نے کہا کہ تقریب اور آگاہی ریلی کا مقصد ماں کے دودھ کی اہمیت کو بتانا ہے ماں ایک زندگی کو جنم دیتی ہے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی اتنی سپورٹ دیں اس کی گزہ کا خیال کریں اس کی نیند کا خیال کریں اس کے بچے کو پالنے میں ہیلپ کریں تاکہ اس کو اسٹریس نہ ہو وہ بچے کو ٹائم سے دودھ پلائے اور بچے کو ایکسکلوزیو فیڈنگ پہ چھ مہینے تک اور بعد میں پہلی کمپلیمنٹری فیڈنگ دے لیکن جیسے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دو سال تک بچے کو دودھ پلانا اور اس سے کیا مصبت اثرات ہیں کینسر کم ہو جاتا ہے اور ڈپریشن سے بچ جاتی ہے ماں کی بچے کے ساتھ بانڈنگ ہوتی ہے اور ایم ایس چانڈ کا اسپتال اور ڈائیکٹر ہیلتھ ڈاکٹرز اور عملے میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا میٹرو ون نیوز لڑکانا سی ایو ایڈوکیشن چودری محمد اور انگزیب نے عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے بنقیدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم کے بغیر کسی بھی معاشرے کی ترقی ناممکن ہے جن ممالک کا لٹریسی ریٹ زیادہ ہے وہ ممالک اتنی ہی تیزی سے ترقی کے جانب گامزن ہیں اور پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہر سال بہتری کی جانب گامزن ہو رہا ہے سلیم انڈی بہاہدین کے لٹریسی ریٹ کو سو فیصد بنانے کے ٹارگٹ کو ہر صورت پورا کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد کسی بھی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کرنے والے اور پرائمری صدا اسکول کو چھوڑ کر جانے والے بچوں کو دوبارہ زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ بھی معاشرے کا بہترین شہری بن سکیں ایسے چوتھانہ مامو کانجن رائے آصف نے ون فائف کی کال پر غریب گھرانوں کی مدد کو پہنچ گئے ہیں ون فائف پر دو مختلف گھرانوں کی کال محصول ہونے پر نواہی گاؤں میں غریب خاتون نسیم بی بی کے گھر پہنچ گئے غریب خاتون کا کہنا تھا کہ میرے پاس بجلی قبل ادا کرنے کیلئے پیسے نہیں محکمہ وابڈا نے میٹر کاٹنے کی بارننگ دے رکھی ہے جس قبل ادا کر دیا گیا ہے دوسری کال ایک بزرگ نے کی جس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کیلئے پیسے نہیں ایسے چھوڑائے آصف نے اپنی جیب سے اس کی بھی مدد کی مزرگ شخص اور خاتون نے ایسے چھوڑ کی مدد کرنے پر بھرپور شکریہ ادا کیا اور دھیروں دعائیں بھی دی ہیں موسمیاتی تبدیلی اور ایٹ سے مطالق آگاہی فرام کرنے کے لئے کراچی سے نکلنے والا نوجوان عمر کوٹ پہنچ گیا ہے نوجوان ازر پاکستانی عمر کوٹ پہنچنے پر اس کا شاندار استقبال کیا گیا ہے سائیکل پر کراچی سے نکلنے والے نوجوان کی آخری منزل پہ شاور ہے ازر پاکستانی کا کہنا تھا کہ میرا مقصد ایٹس اور موسمیاتی تبدیلی سے مطالق عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لئے نکلا ہوں میں پاکستان کے تقریباً تمام شہروں سے ہوتا ہوا میری آخری منزل پہ شاور ہوگی عوام کو چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی اور ایٹس سے مطالق آگاہی حاصل کریں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد کی تاریخ کے پہلے ایوارڈ شو پرائیڈ آف فیصل آباد کے تیسرے ایڈیشن کی تقریب رنمائی فیصل آباد کے مقامی ہوتیل میں منعقد ہوئی جس پہ تاجر حضرات صحافیوں شو بیز سٹارز اور سیول سوسائیٹی کے ارکان نے بھرپور شرکت کی ہے مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے ڈسٹرکٹ چیف ریپورٹر فیصل آباد محمد رزوان آجز کی یہ ریپورٹ فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیصل آباد میں پرائیڈ آف فیصل آباد ایوارڈ شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے ایوارڈ شو کی تقریب رنمائی کی تقریب فیصل آباد کے مقامی ہوتل میں منعقد کی گئی جس میں تاجر کمیونٹی سیول سوسائیٹی شو بیز اور صحافت سے منسلک افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے چیف آرگنائزر سردار امین خان بلوچ نے کہا کہ فیصل آباد میں مختلف شو بہائے زندگی میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے قابل لوگوں کو ان کی خدمات کے اطراف میں ایوارڈ سے نوازہ جائے گا پرائیڈ آف فیصل آباد میں بہترین تاجر بہترین شو بسٹار بہترین پولیس آفیسر بہترین صافی اور دیگر کیٹیگریز شامل ہیں فیصل آباد کے عوام نے پرائیڈ آف فیصل آباد ایوارڈ شو کی انتظامیہ کی اس کاوش کو سراہا اور کہا کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی کی حامل چکسیات کی حوصلہ افضائی خوش آئند ہے نامرمین ملک ممتاز کے ساتھ محمد رزوان آجز میٹرو ون نیوز فیصل آباد